موسیقی 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 کر لیا تھا اور کور کر کے پانچ منٹ کے لیے میں نے اسے گک کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے جو vegetables کاٹ کر رکھی دی وہ ایٹ کر دی تھی اور تقریباً ایک منٹ تک ان کو fry کیا تھا کیونکہ vegetables میں crunch ہو تو زیادہ مسے ہی لگتی ہیں پھر اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا تھا half teaspoon لال میچ پورڈر half teaspoon نمک ایک ٹی سپون کالی میچ پورڈر ایٹ کیا تھا اور ایک ٹی سپون چکن پورڈر ایٹ کیا تھا اور اس کو اچھے سے جو ہے مکس کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون بھر کر جو ہے چلی سو سٹ کر دیا تھا ایک ٹیبل سپون میننگر اور ایک ٹیبل سپون اس کے اندر سوہے سو سٹ کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے ماما سیتہ سو سٹ کر دی تھی اور ایک سے دو ٹیبل سپون چلی گارلی کیچپ ایٹ کر دیا تھا اور اس کو جو اچھے سے مکس کر لیا تھا اور پھر بعد میں اس کے اندر میں نے جم وائل کی بھی میکرونی تھی وہ ایڈ کر دی تھی اور میکرونی میں سے میں نے تھوڑا سا جو پارٹ ہے وہ الگ کر لیا تھا کیونکہ مجھے میکرونی تھوڑے زیادہ لگے تھے تو اس لئے میں نے کچھ میکرونی کو الگ کر کے اس کو میں نے فریز کر دیا تھا کیونکہ میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی بھی ایک ریسپی بناؤں گی اور بعد میں اس کو میں نے اچھا سے اگلومنٹ مکس کر لیا تھا تو یہ دیکھیں ہمارے بیٹرین سے میکرونی تیار ہو گئے تھے اس کو میں نے بنا کر ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا تو اتنی دیر میں یہاں پر میں نے چیک کی تھی پکوڑیاں جو ہماری اچھے سے پھول چکی تھی اور اس کے ساتھ یہاں پر میں نے کٹنگ کر لی تھی سوستنیاں پیاس ٹوماٹر اور یہاں پر تھوڑا سا میں نے بندگو بیگ لی تھی اس کو بھی میں نے بارک بارک کارٹ لیا تھا اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لیا تھا ان کو میکس کر کے رکھنے سے ان کے در بہت ہی خوشبو اور ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک بال میں لے لی تھی دہیں اور دہیں جو تھی وہ میری کافی تھک تھی تو اس کے اندر میں نے تھوڑا سا دوس شامل کیا تو اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا تھا پھر اس کے اندر میں نے ہافتی سپون چاٹ مسائل ایڈ کر دیا تھا ہافتی سپون زیرا پارڈر ایڈ کر دیا تھا ہافتی سپون لالکوٹی مرچیں ایڈ کر دی تھی میں نے کچھ آلو ان کو وائل کر کے رکھا ہوا تھا تھوڑ سے چنی وائل اس کے اندر ایڈ کر تھے اور پکوریاں ایڈ کر کے اس کے اندر میں نے یہ جو پیاس سپون مرچو والا مکسٹر تھا وہ ایڈ کر دیا تھا اور تھوڑا سا میں نے بچا لیا تھا جو کہ میں نے گارنیشن کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا اور پھر اس کو میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے اس کے اندر تھوڑی سی چاٹ مسالہ اور نمک کی کمی لگی تھی اور ساتھ میں یہ دہیں بھی کافی گھار تھی تو میں نے پھر اس کے اندر دو تھوڑا سا ایڈ کر دیا تھا ساتھ میں پھر میں نے نمک اور چاٹ مسالہ اس کے اندر ایڈ کر کے اس کے جو ٹیسٹ تھا اس کو ذرا بیلنس کیا اور لاس میں اس کی اوپر چاٹ مسالہ سپرنکل کر کے جو یہاں پر میں نے بچائی ہوئی تھی پیاس اس کو میں نے ایڈ کر دیا تھا اور تو یہاں پر جو ہے ہمارا یہ پیارا سا وال ریٹی ہو کے ہے آپ اس کی اوپر پیلی کی چٹنی ڈال کر یا پاپری ڈال کر اس کو سرف کریں بہت ہی مسئلہ کی لگتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر آپ ہماری ونگز کی کوٹنگ کی تیاری ہو رہی ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں نے چار کپ جو ہے میدہ لے لیا تھا پھر اس میں میں نے ہاف تی سپون لال میچ پورڈر ایڈ کر دیا تھا ون فور تی سپون نمک ایک تی سپون چکن پورڈر ون فور تی سپون جو ہے بیکن پورڈر ایڈ کر دیا تھا اور اچھے سے جو ہے اس مکسچر کو میں نے مکس کر دیا تھا اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا ساتھ اس کے یہاں پر میں نے لے لیا تھا ایک بال میں کھلا پانی اور اس کے اندر میں نے بلف کا ٹکڑا ایڈ کر دیا تھا تاکہ پانی جو ہے وہ تھوڑا سا چل ہو جائے اور اب یہاں پر میں نے میرینیٹڈ چکن لے لیا تھا اور اس کو اس کوٹنگ کے اندر اچھے سے کوٹ کر دیا تھا تقریباً 30 سیکنڈ کے لئے میں نے اچھے سے جو ہے اس مکسٹر کے اندر اس کو دبا دبا کر اس کی کوٹنگ کی تھی ویس کی اور ایک ٹائم پر میں نے یہاں پر تقریباً 6 سے 7 پیسز ایڈ کیے تھے اور اچھے سے ان کو کوٹ کر لیا تھا اور اچھے سے ان کی کوٹنگ کے بعد جو ہے اب ان کو میں ایک ایک کر کے اس کے اندر پانی میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور ان کو پھر نکال کر ہم ایک سائٹ پر لکھ لیں گے اور دوبارہ سے پھر اس کو ہم نے اسی کوٹنگ کے اندر ہی کوٹ کر دینا ہے تو بس پھر ان کو ہم نے تقریباً دس سیکنڈ کے لیے اس کے اندر لگتے ہیں ٹھنڈے پانی کے اندر اور ساتھ ہی نکال کر واپس جو ہے اس کو اسی مکشر کے اندر ہم نے واپس ایڈ کر دیا تھا اور بس پھر اس کی تقریباً ایک نٹ تک اچھے سے اس کو دبا دبا کر اس کی کوٹنگ کی تھی تاکہ اس کے اوپر اچھے سے جو ہے کرمز بن سکیں تو یہ دیکھیں اس ٹھیکی سے ہم نے اس کو کرنا ہے اس کی کوٹنگ تو یہاں پر جو ہے میں ایڈیٹنگ کرتے وقت اس کو ذرا فاسٹ فوروڈ کر دیتی ہوں کیونکہ اگر اس طرح سے ایک ایک سٹیپ پورا دکھایا جائے تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس ٹھیکی سے اس کو مکسٹر کو اچھے سے اس کے اندر کوٹ کرنے کے بعد چکن کے اوپر کوٹنگ کے بعد یہ دیکھیں زبردس قسم سے اس کے کرمز بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر چیک کریں زرہ بہت ہی زبردس کے کرمز بنتے ہیں تو اسی طریقے سے جو ہے میں نے یہاں پر ان سبی کے کرمز بنا دیئے تھے اور ساتھی کرمز بنانے سے پہلے میں نے ایک سائٹ پر جو ہے آئن کو گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ یہ ساسد کوٹنگ اور ساسد آئن کے اندر فرائی ہوتے جائیں کیونکہ کرمز کی کوٹنگ کر کے ان کو بنا کر ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تو کوٹنگ کی سخت ہو جاتی ہے اس لئے جس ٹائم بھی کوٹنگ کریں تو اس ٹائم فوراں سے ان کو فرائی کر لیا کریں تو یہاں پر آئل ہمارا گرم تھا اور اس کے اندر میں نے ان کو ایٹ کر دیا تھا اور ایک سے دو منٹ تک ان کو پلکل بھی ٹچ نہیں کیا تاکہ یہ جو ان کے کرمز ہیں وہ ٹوٹے نہیں ایک سے دو منٹ کے بعد ان کی سائٹ کو چینج کر دیا تھا اور ایک سے دو منٹ کے بعد یہ دیکھیں ان کی جو کوٹنگ کے بھی تین ٹھیکے کے ساتھ ان کی ساتھ لگی ہوئے اور بس تقریبا میں نے تین سے چار ملٹ کے لیے ان کو میڈیم فلیم پر فرائی کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں ان کو نکال لوں گی تو اس پوائنٹ پر یہ ہے کہ آپ ان کو نکال کر الگ سے رکھ سکتے ہیں ان کو تھنڈا کریں اور اس کے بعد اب ان کو ان کو فریز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ان کو ایک پلیٹ میں نکال کر سائٹ پر رکھ دینا ہے اور باقی کو بھی ہم نے جو ہے ونگز کو کوٹنگ کر کے آئل میں فرائی کر لینا ہے اور سیم اسی طرح سے ہم نے ان کو تین سے چار ملٹ کے لیے کوک کر لینا ہے اور ان کو ہم نے نکال کر لگ سے پلیٹ میں رکھ دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے سب ہی ونگز کو میں نے جو ہے تین سے چار ملٹ کے لیے ہاپ فرائی کر کے رکھ لیا ہے تاکہ جو ان کی کوٹنگ ہے اچھے سنگی اوپر چپ کی رہے اور ان کو ہم ٹرنڈ آنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ان کو فریز کریں گے اور یہاں پر میں بنا رہی ہوں تھریٹ چکن جس میں میں یہاں پر میں نے چکن کی سٹرپس کار لی دی اور اس کے اندر میں نے میدہ اور انڈا اور ڈیفرنٹ سپائسز ایڈ کر کے اس کو میں نیٹ کر کے لیے رکھ دے تھا اور یہاں پر کچھ میں نے جو ہے سموسا شیٹس لی تھی ان کو بھی بلکل باریک پر ایک تھریٹ میں کارٹ لیا تھا اور ان کے اندر جو ہے میں چکن کو کوٹ کر جیس طرح سے رکھ رہی ہوں کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہماری چکن ویڈز تھے وہ ان کا ٹمٹریچر بھی بلکل نورمل ہو گیا تھا اور اب ہم نے یہاں پر ایک سپلوک بیگ لے لیا ہے اور اس کے اندر میں ان کو رکھ دیں گے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک جو ان کی کوٹنگ ہے وہ اترے نہیں ابل تو ہم نے ان کو اس چکے سے فرائے کیا ہے کہ ان کی کوٹنگ بلکل بھی نہیں اترے گی تو آپ ان کو کسی بھی سپلوک بیگ میں رکھ سکتے ہیں کسی بھی ایر ٹیٹ کنٹینر میں رکھ کر فریزر میں رکھیں ان کو اور ایک منہ کے لیے آپ ایزیلی ان کو رکھیں سٹور کریں اور جب کوئی اچانک سے گیسٹ آ جائیں ہیں بچوں کو صبح لنچ موکس میں دینا ہے تو ان کو نکالیں اور تقریباً دو سے تیم نٹ کے لئے فرائے کریں تو یہ دوبارہ پھر سے بہت ہی بہترین فرائے ہو جاتے ہیں اور بلکل فریش لگتے ہیں تو یہ اس کا بہترین طریقہ ہے اس کو سٹور کرنے کا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر تھریڈ چکن کو بھی میں نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے فریزر میں رکھا تھا تاکہ جو یہ اس کے اندر میں نے سموسا شیر سیڈ کی تھی وہ ذرا سٹیبل ہو جائیں اور اس کے بعد ان کو بھی میں نے تقریباً دین سے چار منٹ کے لئے فرائے کر لیا تھا دونوں سائٹ سے اچھے سے ان کو میں نے گولڈن کر لیا تھا اس ٹرم جو ہے میں چائے کی تیاری کر رہی تھی تو اس لئے میں نے ان کو فرائے کیا اور ساتھ یہاں پر میں نے دوسری سائٹ پر شامی کباب رکھے ہوئے ہیں فرائے ہونے کے لئے یہ ایسے آئٹمز ہیں جو آپ بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور اچانک سے آپ کی گھر میں گیسٹ آ جائیں تو آپ ان کو نکالیں اور فٹہ وٹ سے سرف کریں تو جو باقی کی یہ تھریڈ چکن رہ گیا تھا اس کے لئے بھی میں نے یہاں پر زپ لوگ بیگ لیا تھا اور اس کے اندر اس تھریڈ چکن کو ارینج کر کے رکھ دیا تھا یہ بھی بہت ہی مزے کی بریسپی ہے اور بچے اس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اسپیشلی میرے گھر میں میری بیٹی کو یہ بہت زیادہ پسند ہے اور تقریباً میں ہر وقت یہ بنا کر رکھتی ہوں میرے فریزر میں ہر ٹائم یہ موجود ہوتے ہیں یہ اس کو اتنے زیادہ پسند ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے ان کو ارینج کر لیا ہے اس کو بھی ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے اور یہ بھی آرام سے ایک سے دو ماہ کے لئے آپ ان کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں اور جھٹ پٹ سے نکالیں فرائی کریں اور اس کو سرف کریں تو اس ٹائم جو ہے میں تھریڈ چکن کی سرونگ کر رہی ہوں کیونکہ میرے گھر میں اس دن اچانک سے گیسٹ آ گئے تھے تو ان کے لئے میں نے جو ہے چکن ونگز نکالے جو فریز کی ہوئے تھے اس کو نکالا اور پھر ان کو میں نے فرائی کیا اور میں آپ کو فرائی کر کے بھی ان کو دکھاتے ہوں کہ فرائی کرنے کے بعد اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے تو یہاں پر میں نے آئل کو گرم کر لیا تھا اور ان کو میں نے نکال کے جسٹ 5 منٹ کے لئے باہر رکھے آپ ان کو بے شک آدھا گھنٹہ نکال کے باہر رکھیں جب یہی فروزٹ ہو جائیں تو اس کے بعد ان کو گرم آئل کے اندر ڈالیں اور اس کے بعد ان کو اچھے سے فرائی کر لیں اور آئل پہلے گرم ہونا چاہیے اور بعد میں آپ نے اس کا تیمبریچر میڈیم کر دینا ہے اور اس کو آپ نے 2 سے 3 منٹ کے لئے فرائی کرنا ہے تو یہ بے 3 طریقے سے فرائی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ان کا کتنا خوبصورت گولڈن سا کلر آ چکے اور بس ہم نے بس اتنا سا ان کو فرائی کر لینا ہے اور سرف کر دینا ہے تو ہے نا یہ مزے کی چیز آپ ایزلی ان کو بنا کر فریز کر سکتے ہیں تاکہ اچانک سے آپ کو ان کے اوپر زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تو جی یہ ہے اس کی فائنل سرونگ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ